سور بقرہ کے 23 رکو کا آغاز ہے اور یہ دوسرے پارے کا ساتھا رکو ہے اس رکو میں رمضان کے روزوں کا ذکر ہے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والوں کتب علیکم السیام تم پر روزیں فرض کیے گئے کہ ما کتب علی الذین من قبلكم جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے لعلکم تتقون تاکہ تمہیں پرہزگاری ملیں یہاں فرمایا گیا کہ تم پر روزیں فرض کیے گئے یعنی رمضان کی روزیں فرض کیے گئے اسلام کی ابتداء میں یعنی ابتدائی ایام میں جو روزیں فرض ہوئے تو اس میں ایک روایت یہ ہے کہ پہلے آشورے کا روزہ فرض ہوا پھر اس کی فرضیت منسوق کی گئی ہر مہینے کے تین روزیں فرض ہوئے تین روزوں سے مراد ہے تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کا روزہ پھر اس کی فرضیت منسوق کی گئی اب یہ ہے کہ آشورے کا روزہ رکھنا سنت ہے افضل ہے اور ہر مہینے کے تین روزے رکھنا روشن ایام روشنی والے دن پھر اس کے بعد رمضان کی روزیں فرض کیے گئے اس میں بھی یہ تھا کہ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز ادا کر لے تو عشاء کی نماز ادا کرتے ہی اس کا روزہ شروع ہو جاتا یا وہ غروب آفتاب کے بعد سو جائے تو سوتے ہی اس کا روزہ شروع ہو جاتا اب آنکھ کھلنے کے بعد وہ کھا نہیں سکتا تھا تو پھر اس کے بعد یہ حکم نازل ہوا کہ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک پوری رات کھا پی سکتے ہیں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یہ روزہ رکھنا ہے رمضان کی جو راتیں ہیں اس میں کھانے پینے اور عمل زوجیت کی اجازت دی گئی کما کتیبا علی اللہذین من قبلکم جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کی شریعت میں بہت سارے احکام تھے تو روزہ کئی نبیوں کی شریعت میں رہا ہے اور کئی امتوں میں رہا ہے کسی پر عاشورے کا روزہ تھا کسی پر ہر مئینے کے تین روزے تھے مختلف امتوں پر مختلف روزوں کے ایام تھے کیفیتیں اور مسائل بھی مختلف تھے لیکن فی نفسی روزے کی عبادت پچھلی امتوں میں رکھی ہے لعلکم تتقون اس میں یہ واضح اشارہ موجود ہے کہ روزہ رکھنے کا فائدہ تمہیں پہنچے گا کہ روزے کی برکت سے تمہارے دل نرم ہوں گے دل کی گندگی دور ہوگی تمہیں اللہ کا قرب نصیب ہوگا خوف خدا کی نعمت نصیب ہوگی ایام معدودات گنتی کے چند دن ہے جب کسی کے سامنے یہ بات ہوتی ہے کہ چند دنوں کی بات ہے اور چند دن اگر ہم محنت کر لیں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا تو لوگ محنت کرنے سے سستی نہیں کرتے جیسے مختلف کاروباری حضرات کے لیے بزنس کے سیزن مختلف ہوتے ہیں تو وہ پندرہ دین یا ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ سال میں وہ ایام آتے ہیں نہ وہ اچھی طرح سو سکتے ہیں نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں مصروف بہت زیادہ ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو تسلیس طرح دیتے ہیں کہ چند دنوں کی تو بات ہے یہ کمائی کے ایام ہے جب گزر جائیں گے تو پھر افسوس ہوگا تو ہم محنت کر کے کمالیں تو فرما ایام معدودات سال میں ایک دفعہ رمضان کا مہینہ آتا ہے اور گنتی کے دن ہیں انہتیس کا مہینہ ہوتا ہے اتیس کا اگر کچھ تکلیف اٹھا لوگے اور قدر کر لوگے تو اس کی برکتیں تم پورے سال برکے پوری زندگی پاہوگے دنیا بھی سمر جائے گی اور آخرت بھی سمر جائے گی فمن کانا منکم مریضا تو جو کوئی تم میں سے بیمار ہو ایسا بیمار ہو کہ جس کے لئے روزہ رکھنا مشکل ہو آوالا سفر یا وہ سفر میں ہو سفر سے مراد یہ ہے کہ نائنٹی ٹو کلومیٹر یا اس سے زائد دور جانے کے ارادے سے اپنے شہر سے باہر نکل چکا ہو سفر کے دوران اگر وہ روزہ نہ رکھنا چاہے موسیقی